نمشکار دوستو دوستو آج میں بچھرا ہوں کسوے میں کھڑا ہوں اور بچھرا ہوں کسوہ جو ہے اپنے اتحاس کے لئے جانا جاتا ہے یہاں جو ہے پیراچین سمجھ سے ہی زمیدار اور یا کہیں کہ صوبے دار لوگ یہاں پر رہے ہیں ان کا کافی نام رہا ہے تو یہاں کی جو پرسید بیلڈنگیں ہیں نوبھار واگ ہے جو ایک بائی پاس روڈ ہے وہ اس کا میں نے ویڈیو آپ کو پہلے دکھایا تھا تو وہاں پر بنا ہوا تھا تو اس سمجھ میں یہاں پر جو ہے وہ ایک مولوی شام ہیں مولوی بہدر رحمان جی کا یہ بہت پرانچین زمانے کا بنایا مکان ہے تو لگ بھگ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کی پورے کی تلنا کرے تو لگ بھگ پانچ ہزار گز میں یہ بنا ہوا ہے یہ کوٹھی جو ہے اور یہ بچھرا ہوں کا جو سہر ہے بچھرا ہوں جو کسوہ ہے اپنی کوٹھیوں کے لئے پرانچین کوٹھیوں کے لئے جانا جاتا ہے یہاں کا اتحاس بہت پرانا ہے مغل کال سے لے کر کیونکہ انہی کے جو ونسج تھے جو آخری باستہ ہوئے ہیں مغل کال کے وحدر سا جفر انہی کے ونسج آپ مانے جاتے ہیں تو سر جی بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا سر جی کے نام ہے آپ کا میرے نام عبید علمان ہے تو سر یہ بتائیے جو آپ کی یہ جگہ ہے یہ کب اس کا نرمان ہوگا تھا اس کا نرمان ہوگا ہے صاحب یہ مجھے صحیح نہیں معلوم میں مجھے بھائی کے معلوم ہے اس کی تفصیلات آچھا وہ گئے میں ہیں کناڈا ہوا ہے نیا آچھا وہ کناڈا میں رہتے ہیں رہتے نہیں گئے میں ہیں لگ بگ مطلب دو سو دھائیسو ورس تو ہوگئے ہوں ہاں بلکل اس سے کم تو نہیں آچھا دو سو ورس سے زیادہ ہوگئے آچھا تو سر یہ بتائیے آپ کے دادہ جی نے کرایا تھا یہ ہمارے پردادہ نے کرایا تھا ہر دادہ جی نے آچھا آچھا تو دیکھیں کتنا پراچین یہ بھون یہاں پر بنا ہوا ہے دوستو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کتنے پراچین سمیں کے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں کیواڑوں کی جو ایک مضبوطی تھی کہ آج کے سمیں میں بھی اگر اس طرح کے مضبوط اگر گیٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے کتنی مضبوطی ہوا کرتے تھے اس سمیں میں سر اس میں جو نرمان جب ان کا کیا جاتا تھا تو کافی بنانے میں سمیں لگتا ہوگا اور اس میں اپنا ہی بھٹا لگا کے اور لکھوڑی ایڈ بنائی گئی اس میں اور اس کے حساب سے بنا گیا اور اس میں جو پلاسٹر آپ دیکھ رہا ہیں یہ یہ تو اب اس کا گراجیا سیمنٹ کا اور نہیں سے پہلے یہ نیچے سامنے دیکھ رہا ہیں یہ پلاسٹر بناوایا تھا پتھروں کو دودیا پتھر جلا کے اور سب کے پاسم کو ملا کے اور پھر اس میں جو پورے گھر کے اندر جو پلاسٹر تھا وہ گھرے کا تھا جس میں اس میں اس کی گھلچ کی دال اور بیل اور چیرہ کے لانے میں پندرہ پندرہ بیس بیس لنوں تک گھرہ بنایا جا تھا پھر اس کے بعد بھوس میں جا کے اس میں پھر پلاسٹر ہو گیا یہ جو آپ کی جو رہاست تھی تو اس میں کتنے گاؤں آتے تھے انترگت اس وقت گاؤں آتے تھے صرف کوئی جس بارہ گاؤں تھے اچھا آپ کے اس میں اندر میں تو یہ حالانکہ جو چمن باغ ہے اور جو نوہبار باغ ہے وہ سب آپ بھی کے پریبار کے ہیں ہاں سماریشتے ہیں اچھا 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 کیونکہ مجھے جیسا بتایا جاتا ہے ہمارے لوگ گاؤں کے لوگ بجرگ بتاتے ہیں کہ اس سمیں جو ہے لگان بسولنے کے لیے آپ کے جو ریاست کے لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے کافی پناچین سمیں جو آتے تھے جی جی ہاں تو اس سمیں کیونکہ جب مغل کال تھا یعنی کہ انگریجی ساسن تک آپ کا پرباب اچھا رہا ہے دھیرے دھیرے جیسے لوگ تنتر آیا تو وہ اس سر کا کام ختم ہو گیا اچھا اچھا پھر سرکار نے اپنے اندر میں سب چیزیں لے گئے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی مہاپا انگریجی ساسن کے بعد میں دیس آجاد ہوا تو اس سمیں جو ہے سمپون جو ایک سرکاری جو تنتر تھا اس نے اپنا لگان وغیرہ جو بسولنہ پرارم کر دیا تو جتنے بھی جاگردان لوگ تھے تو اس چیز سے وہ اپنا مکت ہو گئے تھے وہ اپنے اپنے جو بھی کاروبار تھے تو سر یہ بتائیے جو فیلال جو لوگ ہیں آپ کا کیا کاروبار کا چل رہا ہے ہماری بھی کھیکی باری ہے کاسٹکاری کاری ہی کرتے ہیں دیکھیں اس سمیں جو ہے مولوی صاحب کاسٹکاری کا ہی کام کرتے ہیں تو سر جیسے اتنی بڑی جگہ ہیں تو فیلال ان میں آپ کوئی رہتا بکرہ نہیں اس میں رہتے ہیں سب سے مگر یہ کہ اب چونکہ نئی جتی زندیشن وہ سب باہر چلی گئی بچے باہر پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہا ہے کچھ آپ کر رہا ہے اس طرح نہیں سب سے چھٹی ہوتی ہیں سمیں جانتے ہیں سمیں کے ساتھ کافی بڑا بدلاو آگیا ہے ہاں یہ تو ہے دوسری بات یہ کہ میری تو دو سال سے طریقہ خراب ہے میں بیمان بلنگ پر بھائی میری چلے گا ہے کنیڈا ایک سال سے تو وہ بھڑی یوں بن پڑا ہے مکان میں کون بیٹھے تو کتیا دیتے ہیں لوگ آتے ہیں ہمارا درمک کھلا رہتا ہے جس کا دل چاہے ہوگا تو فیلال جو تھوڑی دو بھی دیکھ رہا کر رہے ہیں آپ ہی کر رہے ہیں بچے سب بہار ہیں بچے سب بہار ہیں مولوی صاحب کے جو بچے ہیں وہ سب اپنے کی پڑھائی کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں وہ بہار ہے تو جتنی زیادہ دیکھریک تو نہیں ہوتی ہے جتنے بھی پراجین دھروار ہماری دیش کی ہیں تو اپنا مولوی صاحب اپنا جتنا بھی سمیں ان کے پاس بستا ہے کیونکہ بیبی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ میں بیمار بھی ہوں تو وہ ہی اس کی دیکھ رہے کر رکھتے ہیں پراجین کے لوگ بھی رہے ہیں دوسری بات ہے کہ لوکر چاہ کر بہتے ہیں آچھا 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 دھیرے دھیرے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے تک پتہ ہوتے چلے گا آچھا آچھا بہت دونک رہا تھا یہ سین میں ایسا تھا آٹھا دتددد بارہ بارہ پلنگے ہوتی ہیں آچھا تو سر جیسے کہ مطلق کچھ یہ جیسے کہ ایک انا جیسا عدالت ہوتی ہے آج کے سمیں میں تو اس سمیں بھی آپ کے دوارہ ہی مطلق کچھ ہے نہیں عدالت تو کچھ نہیں ہوتی مگر مہتے رہے دیں جیسے مہتے دگھرے دھگڑے ہوئے تو وہ ساؤ کرتے ہیں آچھا ان کو آپ ہی ساؤ کرتے ہیں پلیس اور پلیس کی جانہی کروہ بندہ آلے ہیں جو بچروں کا تھانا ہے کافی پرانا ہے کیونکہ جیسے دھنورا تھانا نہیں بنبایا تھا یہ جو علاقہ ہے یہ جو دمین ہماری ہے یہ پرانا تھانا تھا تھانا یہاں تھا تو یہ تھانا پھر دفع اوٹ کے ہاں چلا گیا جیلر صاحب کی جو کوٹھی بولا جاتا ہے وہ کونسی وہ اکر ہے وہ چمن والی نی نی چمن والی نہیں ادھر تیرمین صاحب کا گھر ہے سابق چیرمین جو دے افندی صاحب انتے گھر کے پاس وہ جیلر صاحب کی کوٹھی ہے وہ بھی کافی سامان بڑی ہے سامان بڑی ہے وہ پرانی ہے یہ تھانا تھا یہ جتی آپ ایریہ دیکھ رہا ہیں جی جی یہ تھانا تھا جب یہ تھانا وہ چلا گیا تو اس تھانے کی جب دمین نظام ہوئی وہ تو ہم نے خرید لیں اچھا یہ جو ایریہ آپ دیکھ رہا ہیں یہ وہ تھانے کی ایریہ ہے یہاں سے ٹرانسپر ہو کر تھانا جو وہاں چلا گیا تھا وہ چلا گیا چنگی پر جو ہے یہاں سے ایک کلومیٹر دور تھا وہ اس سمیں نہیں یہاں پہلے یہاں تھا پہلے یہاں تھا پہلے یہاں سے اٹھ کے بعد وہ میری آت سے پہلے اچھا 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 میں نے سنا جی جی تو وہ یہاں تھا اور اس کے بعد تو وہاں چلا گیا تو پھر یہ زمین جو نظام ہوئی تو وہ ہم نے خرید لیں اچھا میرے در جادہ نے جادہ نے والی سے بارا دیکھیں بہت پرانی جانکاریاں ہمیں مولوی صاحب نے دی مولوی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کبھی یہاں پر بھی تھانا تھا اور وہ تھانا یہاں سے سیفٹ ہو گیا لیکن سیتالیس سال تو میری عمر ہو گئی میں نے بھی تھانا بھی تک وہیں دیکھا ہے یہ لگا لی جی جو تحسیلہ وہاں پر تھانا نہیں تھا دھنورہ میں تھانا نہیں تھا اور وہ تھانا میرے سامنا ہے آپ لگا لی جی کتنا پرانا تھانا یہاں پر تھا ساٹھ سال سے زیادہ تھانا وہاں پر آئے دیکھیں دوستو دیکھ سکتے ہیں پراچین سامے کے ہی یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے لانٹین وغیرہ روسنی کا جب پربند ہوتا تھا کافی یہاں پر نوکر چاکر اتنی بھاری سنکھیاں میں تھے اتنی رونک رہا کرتی تھی لیکن سامے کے ساتھ جو ہے اب بہت کچھ بدلاب ہو چکا ہے دیکھیں اب یہ اندر سے کھول کر مولوی صاحب نے مجھے اپنی ایک کوٹھی کو دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیکھیں پراچین ہیں آپ دیکھیں کرسی وغیرہ کا جو انداز ہے وہ بہت اچھا ہے بہت ہی سندر یہاں پر بنا ہوا ہے ہاتھ کے بناوا سالا کام ہے اور مشین کے ساتھ میں کوئی خات ہو نہیں ہے دخل دیکھیں کتنا باریک کام بناوا ہے یہ سب جوڑی ہوگا اور یہ بیل ہاتھ کی بنایا ہے اچھا تو پراچین سمیں میں اتنے بڑے بڑے صرف کار تھے سب ہاتھوں سے کارے کرتے تھے اور یہاں بسلاؤں میں بہت اچھے تھے ہر اعتبارت مطلب دردی کیا میمار کیا اور یہ جتنے بھی لوگ تھے راج مقارہ سب بہت کاریگر بہت استاد تھے یہ جتنے آپ بنے کے دیکھ رہے ہیں بسلاؤں کے کوئی بہار کا کاریگر نہیں آیا نہیں کہ کاریگر نہیں ملا رہا ہے سارے سکتے بہاروں جوڑیوں یہ تو اب جوڑیوں بھی دیکھ رہے ہیں چیٹی نگو تکتی جس کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچراؤں جو سہر ہے اپنی پراچین کوٹھیوں کے لئے جانا جاتا ہے اور یہ جو پراچین کوٹھی ہے یہاں کے بچراؤں کے جو مولوی صاحب ہیں انہیں کی یہ کوٹھی بنی گئی ہے اور یہاں کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پاس میں ہی ایک پیر ہے یہ کافی پرانا ہے اچھا اچھا اس کی تو ہمیں جان کر نہیں نہیں مگر یہ ہے کہ ہمارے ہوتھ سے پہلے ہے کہ ہوگا لگ بگ آٹھ سو سال پرانا تو ہو گئی اچھا تو جیسا کہ انہوں نے بتایا بہت ہی پراچین یہ پیر ہے تو یہاں پر ملا وغیرہ بھی لگتا ہے ہاں ابھی فیال میں ہی اور سبھائن کا دو تین دن ہو گئے اچھا ابھی اور سنکتا ہے لیکن کہ ابھی یہاں پر جو اور سبھائن تھا تو آپ نے یہاں پر فیال میں آپ کو یہاں پر یہ کوٹھی جو ہے بنی ہوئی ہے مولوی صاحب کی پراچین ہے یہ دکھانے کے لئے میں یہاں پر لائے تھا تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنے بار